بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں میں امید کرتا ہوں تمام دوست غریت سے ہوں گے دوستوں آج الحمدللہ پاکستانیوں کے لئے بہت ہی اچھا دن تھا اور یہاں پہ میں تین اچھی خبریں تمام پاکستانی بھائیوں کے لئے لے کر آیا ہوں دوستوں میں ابھی ابھی آپ کو تمام تینوں خبریں آپ کو بتاؤں گا بتانے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرورت اپنے دوستوں میں اپنی ویڈیو کو آغاز کرتا ہوں اور سب سے اہم اور بڑی خبر جو ہے سپیشلی سعودی عرب میں رہنے والے پاکستانی بھائیوں کے لئے اور ان کو بتاتا جاؤں کہ اس وقت سعودی عرب کی گورنمنٹ نے ایک اچھی خبر سنائی ہے ان ممالک کے لئے جو اس وقت ٹریول بین میں شامل ہیں ان میں پاکستان انڈیا اور دیگر ممالک شامل ہیں دوستوں ان کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ جو ویزٹ ویزا ہولڈرز ہیں جو ویزٹ ویزا لے چکے ہیں پاکستان اور انڈیا سے اور ابھی تک جو ہے وہ یا تو سعودی عرب کے اندر موجود ہیں یا پھر اپنے ممالک میں موجود ہیں اور وہ ابھی تک ٹریولنگ کر نہیں سکے تو ان کے جو ویزا ہیں وہ انہوں نے سعودی گورنمنٹ نے ایکسٹینڈ کر دی ہیں اور یہ بالکل فری آف کاسٹ کر دی ہیں دوستوں اس کی انانونسمنٹ بھی آج ہی کی ہے سعودی منسٹری آف آف ایرز نے اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو فری آف کاسٹ جو ایکسٹینشن ہوئی ہے یہ اس کی جو ڈیٹ ہے وہ تیس نمبر ہے دوستو تیس نمبر تک جو ہے وہ آپ کے ویزٹ ویزا جو ہیں وہ ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں آٹومیٹیکلی ویڈاؤٹ اینی فیز بغیر کسی فیز کے جو ہے یہ آپ کے ویزٹ ویزا جو ہیں وہ ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں دوستوں یہ بہت ہی اچھے خبر ہے اور دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا آج میچ تھا اور الحمدللہ پاکستان نے انڈیا کو اس میں بیٹ کیا ہے اور کافی عرصے کے بعد تقریبا پاکستان نے آج تک کسی بھی ورلڈ کپ میں انڈیا کو نہیں شکست دی لیکن یہ واحد موقع تھا کہ پاکستان نے انڈیا کو اس میں شکست دی اور وہ بھی دس فکٹوں سے دوستوں اس میں جو اہم جو کھیل پیش کیا اس میں شاہین افریدی تھے جنہوں نے اپنی بہت نبی تولی بالنگ کی اور بہترین بالنگ کر کے دو وکٹیں حاصل دیں اس کے بعد جب بیٹنگ کا ٹائم آیا تو دوستوں بابر آزم اور جو دوسرے ہمارے رزوان ہیں وکٹ کیپر بیٹسمن ہیں انہوں نے دونوں کی اچھی شراکت پارٹنرشپ لگی اور بغیر کسی وکٹ نقصان کیے ہوئے دونوں کھلڑیوں نے آسانی سے جو ہے چیز ٹارگٹ کو کیا دوستو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر تھی اور ابھی تک دوستوں پاکستان اور انڈیا یا دوسرے ممالک میں جہاں پہ بھی پاکستانی رہ رہے ہیں وہ ابھی تک اپنے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان کر کے ٹیم کو مبارک بات دے رہے ہیں اور کیونکہ یہ دوستوں ایک ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پلئیرز کو جس کی وجہ سے کافی زیادہ نرازگیاں اور پلئیرز میں بھی موجود تھی اور جو ہے وہ بی سی سی آئی کے ساتھ بھی تھی لیکن الحمدللہ پاکستان کو یہاں پہ فتح ہوئی ہے اور پاکستان نے انڈیا کو بہ آسانی جو ہے وہ دس کٹوں سے ہرہ دی دوستوں اب تیسری اور اہم خبر کی طرف بڑھتے ہیں میں آپ کا زیادہ دیر انتظار نہیں کروں گا تیسری اور اہم خبر دوستوں صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ہیں جو بھی مسلمان سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ تیسری اچھی خبر یوں ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ جب بھی اپوائنٹمنٹ عمرہ کی لیتے ہیں یا وہاں پہ حرم میں نماز پڑھنے کے لیے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑھتی ہے اپوائنٹمنٹ کے لیے دوستوں آپ کو توقع کرنا ایترانہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے یہاں پر اچھی خبر یوں ہے کہ اس وقت جو سعودی گورنمنٹ ہے یا منسٹری آف حج ہے انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اگر آپ نے عمرہ ایک ادا کر دیا ہے تو فوراں نیکسٹ عمرے کے لیے آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اس سے پہلے دوستوں قانون یہ تھا کہ آپ نے اگر ایک عمرہ کر لیا ہے تو نیکسٹ جو اپوائنٹمنٹ ہے آپ کو پندرہ دن کے بعد ملے گی دوستوں ابھی یہ پبندی اٹھا لی گی ہے آپ نے اگر عمرہ ادا کر دیا گیا ہے یا آپ نے نماز وہاں پہ ادا کر دی ہے تو فوراں آپ نے دوبارہ اپوائنٹمنٹ اپلائی کرنا ہے اور آپ کو اسی وقت نیکسٹ اپوائنٹمنٹ بھی مل جائے گی دوستوں یہاں پہ پندرہ دن کی کوئی پبندی نہیں ہے آپ کو فوراں جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ اسی وقت مل جائے گی اور آپ اسی وقت دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تینوں خبریں اچھی لگی ہوں گی دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کو سعودی عرب سے ریلیٹیڈ یا پاکستان سے ریلیٹیڈ جو خبریں ہیں وہ میں آپ کو اچھی اچھی خبریں اسی طرح ادا کرتا رہا ہوں میری مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل کا بٹن ضرور دبائیں شکریہ